ایک ایسی جگہ جہاں کئی ساری ڈالز لٹکی ہوئی ہے اس میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری ڈالز دیکھنے میں بہت سکیری اور ڈرابنی دکھتی ہیں ان ڈالز کی سنکھیں اتنی زیادہ ہے کہ یہاں قدم قدم پر آپ کو صرف ڈالز ہی دکھیں گی رات میں اگر کوئی گلتی سے بھی یہاں جاتا ہے تو وہ زندہ نہیں بچتا اور صبح صرف اور صرف اس کی لاش ملتی ہے کیونکہ ان ڈالز کے اندر سے ڈرابنی آوازیں آتی ہیں یہ آوازیں اتنی ڈرابنی اور ڈسٹربنگ ہوتی ہیں جسے سنکر ہی کسی کی بھی دل کی دھڑکن رکھ جائے اسی لیے اس جگہ کو شاپٹ ڈالز آئیلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ آئیلینڈ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ ایک دشک پہلے یہ نارمل آئیلینڈ ہوا کرتا تھا پر ڈان جولین نام کے ایک ویٹتی نے ایک چھوٹی بچی کی یاد میں یہ ساری ڈالز جمع کی تھی جس بچی کو وہ چاہتے ہوئے بھی پانی میں ڈوبنے سے نہیں بچا پائے تھے جس کا افسوس انہیں زندگی بھر ستاتا رہا اور اسی افسوس کے ساتھ ڈان جولین نے اس آئیلینڈ پر لاکھوں ڈالز جمع کر لی اور ایک دن ان کی بھی اسی بچی کی طرح پانی میں ڈوب کر رہ سمئی طریقے سے موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ان ڈالز کے اندر آج بھی اس چھوٹی بچی کی آتما ہے